جی علامہ شہداد مجدی حدیث میں آپ کا بہت بڑا مقام بلا شبا عالی حضرت امام احمد رضا محدثِ بریلوی رحمت اللہ محدث بھی ہیں اور محدثِ آزم ہے اپنے وقت کے کمال یہ ہے تفسیر میں مفسرِ آزم ہے فق میں فقیحِ آزم ہے اور حدیث میں محدثِ آزم شعر میں شاعرِ آزم شعر میں تو سمان علیہ الفضل ما شاہدت بالعادہ اہلِ ندوہ نے جب فقہِ ہند کی لسٹ بنائی بظاہر نظریاتی اختلاف تھا لیکن سب سے اوپر عالی حضرت کا نام لیکھا انہوں نے کہا فتاوہ رزویہ دیکھ لو بلکہ فتاوہ عالمگیری سے جب کمپیریزن کرتے ہیں وہاں تو پانچ سو لمحات ہیں یہاں تنہ تنہا ایک شخص پانچ سو لمحات جلدیں کام بانٹ کے اور یہاں تنہ تنہا تیس جلدیں وہ بھی ظاہر ہے اگر باقی تفصیلات میں جائیں تو جیسے آپ نے کہا بہت بڑھ سکتی ہیں اچھا جی جینیس آف دی ایسٹ تو میرے خالے ان کو کہنا چاہیے ہیں ہیں یہی فیسر مسکودہ میں سب لکھ دیا جینیس آف دی ایسٹ کے نام سے ان پر کتاب ہے پوری جن کا آپ نے نام لیا عالی حضرت کا غازی صاحب رد بیدات میں میں صرف ایک مثال ارز کر دیتا ہوں از زبدت الزکیہ لی تحریم سجود تحییہ یہ اب دنیا میں چھپ چکی عربی ہو کے اور لوگوں کو سمجھ آگی اور اتمام حجت ہو چکا ہے اب بھی کوئی میں نہ مانو کی رٹ لگائے تو پھر وہ اس کا نصیب ہے سینکڑوں آیات اور سینکڑوں احادیث اور سینکڑوں اقوال فقہ سے ایک صاحب نے اس وقت کے سجادہ نشین سے دلی کے ان لکھ دیا پیر کو سجدہ تحظیمی جائز ہے آج کل جلو آلہ حضرت کو بدد کا پروموٹر سمجھتے ہیں آلہ کو چاہیے تھا ان کے حق میں دس پندرہ کتابیں لکھ دیتے ہیں لیکن انہوں نے ان کے رد میں لکھا اور ان کی اصلاح کی کہ یہ ہمارا مسلک و اقیدہ نہیں ہے ہمارے اصلاف کو ہمارے بزرگوں کو آپ بدنام نہ کریں سامنے ہے وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار روکیے سر کو روکیے یہ ہے آلہ حضرت روکیے سر کو روکیے یہی امتحان ہے تو کیا تھا پیچھے قرآن تھا پیچھے حدیث تھی یعنی آلہ حضرت کا عشق بے لگام نہیں ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو نات ہے تلوار کی دہار ہے اگر ذرا ادھر گئے سرحد علوحیت میں تو بھی مان گیا دیکھئے تو ہید کا کتنا پاس ہے اور آقا کریم علیہ السلام کی محبت و عشق کا یہ فیضان ہے کہ آپ تو ہید کی پاسداری کر رہے ہوں اگر ادھر کو تاہی ہو جائے وہ بھی ناقابل برداشت ہے ایک صاحب نے لکھ دیا کہ کب ہیں درخت روزہ والا کے سامنے مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلہ کے سامنے آلہ حضرت پھڑک گئے اور وہ زندہ تھے وہ شائر اس وہ آپ نے فرمایا کہ ان کو خیال نہیں آیا اتنی بڑی بیعذبی اور تنقیص شان کہ اس بارگاہ کو جو عرش مولا سے بھی افضل ہے اس کو یہ خیمہ لیلہ سے تشبیح دے رہے ہیں تو ان کا حضرت پھر کیا لکھیں فرمایا کم از کم یوں لکھتے کہ کب ہیں درخت روزہ والا کے سامنے ادھر سی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے اچھا جی اب حدیث پہ آگئے ہیں آلہ حضرت امام حمد رضا کے علم حدیث پہ جو کمال ہیں میں نے غاج صاحب جب دیکھا چیزیں تو ایسے رسائل ہیں جو آپ نے لکھے ہیں اب اویلیبل نہیں ہیں ار روز البحیج فی آداب التخریج یعنی اس میں سمجھ لیجئے کہ یونیکنس یہ ہے آلہ حضرت کی ایسے سے موضوعات کو آپ نے ٹچ کیا ہے کہ تاریخ حدیث میں کسی نے اس سبجیکٹ پہ نہیں لکھا آداب تخریج اتنا ٹیکنیکل مسئلہ ہے اور اس وقت آلہ حضرت نے اس پہ لکھا ہے جب اس پر تقریبا کوئی کام نہیں تھا اس کے بعد جو تھوڑا بہت عرب دنیا سے دو چار رسائل آئے ہیں میں نے دیکھا اسی طرح ضعیف حدیث پہ جو آپ کی ریسرچ ہے حدیث زعیف پر فنی جو بحث ہے وہ تو فتاور عزویہ کی پرانی جلدوں میں اور نئی کے اندر موجود ہے وہ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے صرف انگوٹھے چومنے پر بظاہر ایک ایسی تھی کہ کوئی بات نہیں آرہی کسی کتاب کتب فقہ کے اندر یشامی میں آگئی یا تحتاوی میں آگئی لیکن آلہ حضرت نے تقریبا اڑھائی سو کے قریب اس پر جو حدیثی اقوال اور مسائل اور فنی بحثیں ہیں وہ اٹھائی ہیں صرف اس ایک مسئلے پر اور اس جوانے میں جس جس کو اس پہ کوئی اتراز تھا وہ گنگ ہو گیا اس کے بعد کوئی نہیں آج تک نہیں لکھ سکتا وہ کونسی تھی جو حرم شیف میں الدولت المکیہ علم غیب پہ لکھ دی آپ نے اور آٹھ گھنٹے میں بغیر لائبریری بغیر ریفرنس بک اور سفر میں حرمین شریفین میں تھے بخار میں تھے پتا چلا کہ یہ مسئلہ علم غیب جو ہے اس پہ لوگ اتراز کر رہے ہیں کہ یہ بریل بھی بڑھا دیتے ہیں یہ شرک کرتے ہیں یہ بدت کرتے ہیں تو اہل مکہ جو علماء تھے انہوں نے کہا بہی طرح آئیے اہل علم بیٹھتے ہیں تو اس مسئلہ کو حل کر رہے تھے مولانا خلیل احمد سارمکوری وغیرہ یہ بھی وہیں تھے انہوں نے کہا جیے تو شرک کرتے ہیں یہ اللہ کے علم سے نبی کریم صلی اللہ علم کے علم کو بڑھا دیتے ہیں آلہ حضرت نے دولت المکیہ بالمادت الغیبیہ صرف نامی ایسا تھا کہ سن سن کے علماء سر دھون رہے تھے شام کے مصر کے عراق کے حجاز کے علماء بیٹھے اور انہوں نے آپ سے برائے راست اس کو سنا اس رسالے کو پہلے آپ نے لکھا پھر اس کباب پڑھ کے سنایا آٹھ گھنٹے میں تو وہ حیران رہ گئے اتنی سینکڑوں کتب کے حوالے بغیر کسی لائبریری میں گئے اس بندے نے عربی زبان فسی عربی زبان میں بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ کسی عجمی کی تحریر نہیں ہے اس پہ بھی داد دی عربیت کو بھی مانا علمیت کو بھی مانا اور تصدیق کی اور اس پہ پھر تقریزات لکھیں کہ جو اس شخص نے لکھ دیا ہے آج تک نہ ساوے کی ان میں کسی نے لکھا ہے نہ اس کے بعد کوئی لکھ سکتا ہے وصلہ علم غیب کو واضح کی اور اس میں ایک میں پوائنٹ دینا چاہ رہا ہوں توحید پہ جو آپ نے بات کہی ہے وہ ہم سب کے لیے جو ان کے چاہنے ماننے وقت آپ نے فرمایا کہ اللہ کے علم کے ساتھ کسی مخلوق کے علم کو وہ نسبت بھی نہیں ہے جو قدرے کو سمندر کے ساتھ آپ اندازہ کیجئے ان کی فکری گہرائی کیا ہے توحید کا پاس کتنا اچھا جی ڈاکٹر تاہرمی تنونی صاحب اندو مسلم بھائی بھائی جیسے میں نے پہلے ارس کیا تھا دو قومی نظریہ کے بان